اعوذ باللہ من الشیطان قوم پیدائش کی تقریب میں منقد ہوا ہے قوم کے محسنوں کی یاد کا تازہ رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی خدمات اور حسن کردار کا تذکرہ سامنے آ جائے تو آنے والی نسلوں کے دل میں اسی قسم کی خدمات سر انجام دینے کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے یعنی یہ توقع ہوتی ہے کہ اس سے وہ جذبہ بیدار ہو جائے اس لیے ان کی یاد کا باقی اور قائم رکھنا ضروری ہوتا ہے اور پاکستان میں لامہ اقبال اور قائد عظم ان سے بڑھ کر اور کونسا محسن ملت ہو سکتا ہے یہ ان کے یوم پیدائش کی تقریب میں ہے جیسا کہ آپ نے اعلان میں دیکھا ہوگا یہ خصوصی درس جو اس تقریب پر میں پیش خدمت کروں گا اس کا عنوان ہے اسلام کے مقابل اسلام یہ بڑا انوکھا سا موضوع نظر آئے گا آپ کو اس کے معنی کیا ہے لیکن جب آپ اس کی وضاحت میں جائیں گے تو نظر آئے گا کہ ان چار لفظوں کے اندر نہ صرف تحریک پاکستان کی تاریخ مضمر ہے بلکہ اس کے بعد اس پینتیس سال میں جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے آپ توجہ فرمائیے کہ کیا یہ عمر باعث حیرت نہیں ایک قوم ایک مقصد کے حصول کے لیے پامز کم دس سال تک سرطور کوشش کرے دنیا بھر کی مخالفت مول لے اپنی صحیح و کاوش سے چوموکھی لڑائی لڑے اس تگو تاز کے بعد وہ مقصد حاصل ہو اور اس کے بعد بیٹھ کے یہ سوچنے لگے کہ ہم نے اس چیز کا مطالبہ کیوں کیا تھا ہم نے یہ مقصد وانگا کیوں تھا یہ تعجب انگیز زاریخ کسی اور قوم کی نہیں خود ہماری قوم کی ہے دس سال تک پاکستان کے حصول کے لیے یا ایک خطہ زمین کے حصول کے لیے جہاں اس قسم کی مملکت قائم کی جا سکے ہم نے سرطور کوشش کی اتنی بڑی قربانیوں کے بعد جب یہ حاصل ہوا تو یہاں آتے ہی یہ سوال سامنے آیا یا ایک دوسرے سے ہم پوچھنے لگے کہ ہم نے پاکستان مانگا کیوں تھا پھر باند باند کی بولییں بولی جانے لگی جتنے موں اتنی باتیں کسرت تو اس طرح کہی گی کہ صاحب یہ ہندو کی تنگ نظری تھی جس سے مجبور ہو کر ہم نے علیہدگی کا فیصلہ کیا تو گویا یہ کوئی مصبت مقصد نہیں تھا ان کی تنگ نظری تھی اگر وہ اپنی تنگ نظری کو چھوڑ دیتے تو ہم یہ مطالبہ ہی نہ کرتے کچھ اور تھے انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ انگریز کی چال تھی اس کی سیاست کا تقاضی تھا کچھ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ معاشی مسئلہ تھا معاف رکھئے گا موسم کا اثر ہے اور یہ پینتیس سال سے یہ بات جلی جا رہی ہے اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی نے قائل آزم سے نہیں پوچھا کہ آپ نے جو اس قدر مسلسل جنگ لڑی اور مخالفت مول لی اور یہ مطالبہ کیا تو یہ مطالبہ کیوں کیا تھا میں اس کی لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں اس معاملے میں لیکن اس کی وضاحت تو انہوں نے انیس سو چوالیس میں علیگر یونیورسٹی کے ایک اجتماع میں ان الفاظ میں کی تھی فرمایا تھا کہ آپ نے غور فرمایا کہ پاکستان کے مطالبہ کا جذبہ محرقہ کیا تھا مسلمانوں کے لیے ایک جدہ گانا مملکت کی وجہ جواز کیا تھی تقسیم ہند کے مطالبہ کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کے بعد انہوں نے ان سوالات کا خود ہی جواب دیا کہ اس کی وجہ نہ ہندو کی تنگ نظری ہے نہ انگریز کی چال یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے اس کے بعد یہ پوچھنے کی ضرورت باقی رہتی ہے کہ ہم نے پاکستان کیوں مانگا تھا لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں ہر قسم کی باتیں تو بتائی جائیں گی یہ قائد آدم کے یہ الفاظ یہی نہیں ہیں بلکہ ان کی تو دس سالہ تقاریر میں بیشتر مقامات پر اس کی تشریح کی گئی تھی کہ اس کا مقصد ہی یہ قرآنی مملکت کا قیام تھا یہ کوئی نہیں سامنے لاتا تو بہرحال انہوں نے پہلے دن سے یہ کہا اور آخری دن تک یہ کہتے چلے گئے کہ اس کا مقصد اسلام کا مطالبہ ہے اب یہاں سے ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اسلام کا مطالبہ تھا تو سب سے بڑی مخالفت وہاں مسلمان علماء کی طرف سے ہوئی تھے تو وہ تو بہرحال مدعی سیکھے تھے کہ وہ اسلام کے علمبردار ہیں اقامت دین کے مدعی ہیں تو جب ان کا بھی مطالبہ اسلام کا تھا اور وہ اسلام کے مدعی اور دعویدار تھے تو انہی کی طرف سے سب سے زیادہ مخالفت کیوں ہوئی یہ باتیں قوم کے سامنے نہیں آنے دی گئی اسلام تو ایک لفظ ہے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا نا کہ اسلام ہے کیا متعین طور پر اس کے معنی کیا ہیں تو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو چاہتے تھے کہ اسلام کے لیے ایک مملکت کا قیام اور وہ جو مخالفت کرتے تھے اسلام کے مدعی ان میں فرق کیا تھا اسلام ایک وہ نظام حیات ہے جسے اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور حضور نے اسے عملا متشکل کر کے دکھا دیا نظام حیات جو خدا کی وحی پر مبنی تھا اور جسے حضور نے متشکل کیا یہ جو نظام تھا یہ تھا الدین یہ تھا الاسلام عام اسطلاح میں اسے صدر اول کا اسلام کہتے ہیں حالانکہ اسلام کے لیے اس طرح کی تفریق کی ضرورت نہیں تھی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ تھوڑے عرصے کے بعد یہ نظام نگاہوں سے اوجل ہو گیا یا غتم ہو گیا اور اس کی جگہ ملوکیت آگئی بادشاہت آگئی ہے اس ملوکیت نے بھی ایک اسلام وضع کیا یعنی ملوکیت کے دور میں ہمارے ہاں ایک اور اسلام وضع ہوا اور یہ تو ظاہر بات ہے کہ یہ بات مذہب کی تھی اسلام کی تھی تو یہ چیز مذہبی پیشوائیت ہی نے وضع کی تھی تو یوں کہیے کہ ملوکیت کے زمانے میں ملوکیت کے دور میں ایک اسلام وضع کرایا گیا اور انہوں نے اسے وضع کیا وہ جو صدر اول کا اسلام تھا اس کی بنیادی خصوصیات یہ تھی کہ اس میں کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں تھا حکومت کا حق صرف خدا کو حاصل تھا جس کا عملی ذریعہ اس کی کتاب یعنی قرآن مجید کی حکمرانی تھی اس نظام میں مذہبی پیشوائیت کا وجود ہی نہیں تھا اس دور کی تاریخ میں جیسی بھی ہمارے سامنے اس میں اور سب کچھ ملے گا مذہبی پیشوائیت کا وجود پریسٹھوڈ کا وجود نہیں آپ کو ملے گا اس میں سرمایہ داری کا وجود نہیں آپ کو ملے گا اس میں طبقات کی تفریق آپ کو نہیں ملے گی یہ تھی وہ مساوات اس میں تظلیل انسانیت کا تصور تک نہیں ہوگا یہ تھا وہ اسلام جو صدر اول کا اسلام جسے میں نے کہہ کر پکارا ہے اور ملوکیت کے دور کا جو اسلام ہے اس میں یہ سب جیسے آگئیں وہ جو تھا کہ کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں ملوکیت تو ہے ہی انسان کی حکومت کا نام وہ کسی شکل میں ہو وہ دور اول کے سلاتین یا بادشاہوں یا شینشاہوں کی حکومت ہو یا اس کے بعد ڈکٹیٹرز جو ہیں ان کی حکومت ہو مغرب کی جمہوریت کی حکومت ہو یہ ساری انسانوں کی حکومت ہوتی ہے تو صدر اول کے بعد جو دور ملوکیت کا اسلام تھا اس میں پہلی چیز تو یہ آئی کہ اشخاص کی حکومت تھی خدا کی حکومت نہیں تھی اشخاص کی حکومت کیلئے ضروری تھا کہ مذہبی پیشواہیت وجود میں آئے کہ جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں اسے یہ مذہب کی یا اسلام کی سند عطا کر دیں اور پھر نظام سرمایہ داری تو ساتھ اس کے آنا ہی تھا یہ تمام چیزیں ہیں یہ جو بعد کا اسلام وضع ہوا دور ملوکیت کا اس میں یہ چیزیں آئیں اس میں سنویت یا ڈوالیزم جسے کہتے ہیں دو متوازی حکومتیں بادشاہوں نے سیاست اور جتنے امور مملکت تھے وہ تو اپنے قبضے میں رکھے اور مذہبی امور جن کو کہا گیا اعتقادات عبادات نکاہ طلاق وغیرہ کے مسائل انہیں انہوں نے مذہبی پیشوائیت کے سپرد کر دیا یہ ان کے معاملات میں دخل نہیں دیتے تھے وہ ان کی قلم رو کے اندر مداخلت نہیں کرتے تھے دو متوازی قسم کی حکمرانیہ ڈوالیزم اور سنویت یہ اس دور میں تھی دونوں اپنی اپنی جگہ راضی تھے کہ حکمرانیہ قائم تھی ہزار سال سے یہ اسلام چلا آ رہا تھا صدر اول کا اسلام وہ گم ہی ہو چکا ہوا تھا یہ جو قائد اعظم نے کہا ہے کہ اسلام کا مطالبہ ہے تو یہ اس اسلام کا مطالبہ تھا جسے ہم صدر اول کا اسلام کہتے ہیں اور اس کی جو مخالفت ہوئی تھی ان کی طرف سے جنہیں ہم اسلام کا دعوے دار سمجھتے ہیں وہ اس اسلام کے پیرا اور مدنہی تھے جو اہد ملوکیت میں وضع ہوا تھا تو یہ دو اسلام تھے یا اسلام کے دو تصور الگ الگ تھے وہ مخالفت جو تھی علماء کی طرف سے وہ اس اسلام کی مخالفت تھی جسے یہ حضرات جس کا تصور علامہ اقبال نے پہلی دفعہ دیا اور اس کے بعد قائد اعظم نے اس کے لئے یہ پوری جنگ لڑی یہ اپنے اس اسلام کو مذہبی پیشوائیر یا علماء اس اسلام کو قائم رکھنا چاہتے تھے جو ہزار سال سے چلا آ رہا تھا جو دور ملوکیت کا وضع کردہ تھا صدر اول کا اسلام ہی اس اسلام کے خلاف تھا یہ تھی جو جنگ کی یہ تھی جو ابتدا وہاں اس چیز کی ہوئی علامہ اقبال نے علاباد کے مقام پہ 1930 میں جب پاکستان کا تصور دیا یا مطالبہ پیش کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ضرورت کیوں ہے اس قسم کی مملکت کی کہ جس میں خدا کی حکمرانی ہو انسانوں کی حکمرانی نہ ہو کیوں ضرورت ہے ہم میں کیوں اس کا میں مطالبہ پیش کر رہا ہوں کہا کہ اس مملکت سے اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اس پر اب تک قائم ہیں اس جمعود کو توڑ ڈالیں جو اس کی تعذیب و تمدن اور شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے تاری ہے اس سے نہ صرف ان کی صحیح معنوں میں تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تار ہو جائیں گے یعنی مقصد اس سے یہ تھا کہ اسلام پر جو ملوکیت کے دور کی چھاپ لگی ہوئی ہے اسے محو کر دیا جائیں اور اسلام خالص کو عملا دنیا کے اندر نافذ کر کے دکھایا جائے پہلے دن جو مطالبہ پیش کیا ہے علامہ اقبال نے تو ان الفاظ کے ساتھ پیش کیا تھا اس سے بھی دو سال پہلے انہوں نے جو خطبات ہیں ان کے ریکنسٹرکشن آف ریلیجز تھارٹ یا اسلام اہم کتاب ہی وہی ہے ان کی کتاب اس میں انہوں نے لکھا تھا سعید حلیم پاشا مرہوم جو ترکی کے تھے ان کی ہم نوائی میں کہا تھا کہ اندری حالات ہمارے لئے کشاد کار کی ایک ہی راہ ہے اور وہ یہ کہ آئینہ اسلام پر غیر اسلامی زنگ کی جو سخت اور درشت تہیں جم گئی ہیں اور جن کی وجہ سے اس کی حرکیاتی اور اتقائی نظریہ یکسر جامد ہو کر رہ گیا ہے انہیں کھرچ کھرچ کر الگ کر دیا جائے اور حریت اور سالمیت اور مساوات کی حقیقی اقدار کو اثر نو زندہ کر کے ان کی بنیادوں پر اپنے اخلاقی عمرانی اور سیاسی نظام کی تشکیل جدید کی جائے جو حقیقی اسلام کی سادگی اور آفافتیت کا آئینہ دار ہو ایک تھا تصور یہ اسلام کا جس کی خاطر وہ ایک نیا خطہ زمین حاصل کرنا چاہتے تھے کیونکہ دنیا میں مسلمانوں کی مملکت نے تو بے جمار تھی لیکن کسی جگہ بھی وہ صدر اول کا اسلام عملا نافذ نہیں تھا اس خطہ زمین کے حصول کا مقصد یہ تھا کہ صدر اول کا اسلام پھر دوبارہ اس دنیا میں نافذ کیا جائے علامہ اقبال کو اس کا اچھی طرح سے احساس تھا کہ اس مطالبے کی مخالفہ سب سے زیادہ علماء کی طرف سے مذہبی پیشوائیت کی طرف سے ہوگی اس لیے کہ یہ جو ان کی متوازی حکومت چلی آ رہی تھی اس میں وہ باقی نہیں رہتی تھی چنانچہ انہوں نے علامہ کا کلام آپ دیکھئے ان کے نصر کے مقالات دیکھئے اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ مخالفت وہ ملہ کی کرتے اور وہ یہ نہیں کہ ان کو کسی قسم کی خدا نہ کردہ ذاتی دعوت تھی ان سے ملہ کسی فرد کا نام نہیں وہ تو ایک انسٹیوشن ہے وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ وہ ہیں یا یہ انسٹیوشن وہ ہے جو اس اسلام کو قائم رکھے ہوئے اور برقرار رکھنا چاہتی ہے جو دور ملوکیت کا وضع کردہ ہے اس بنا پر وہ اس کی مخالفت کرتے تھے قوم کو بار بار متنربوں کرتے تھے بلکہ ایک جزت انہیں نہائیت افسوس کے ساتھ کہا مسلمان سے کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری اے کشتہ سلطانیوں ملائی اور پیری اور اسی لئے انہوں نے بار بار یہ کہہ دیا تھا کہ اس مملکت میں جس کے لئے ہم کوشہ ہے یا جس کا تصور ہم نے پیش کیا ہے اس میں ملائی حکومت کا کوئی دخل نہیں ہوگا اسے تھیوکریسی کہتے ہیں علامہ اقبال نے بھی اپنے ہم بار بار اس کی تشریح کی بلکہ تن لفظوں میں انہوں نے یہ کہا انیس سو تیس میں یہ خطبہ انہوں نے لاہور میں آل انڈیا مسلم کانفرنس میں وہ خطبہ دیا تھا اس میں کہا تھا کہ ہمارے دین کی یہ بلند فطری ملناؤں اور فقیحوں کے فرسودہ اوہام میں جکڑی ہوئی ہے اور آزادی چاہتی ہے علامہ اقبال کے اس مطالبہ کی ہر طرف سے مخالفت مذہبی پیشوائیت کی طرف سے مخالفت ہوئی علامہ کے بعد قائد اعظم آئے جن کے متعلق مجھورہ کہ وہ تو ایک سیکلر سٹیٹ چاہتے تھے کیا کیا باتیں ہیں ساہر اگر تو ایسی بات ہو کہ قائد اعظم کا کوئی قول کوئی تقریر کوئی بیان کوئی محفوظی نہ ہو تو چلیے جو جیمع ہے ان کی طرف الزام لگا دیجئے کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان جیسوں سے یہ دعویٰ کرنے والے معاف رکھیے جا میں یہ نکہ تھا کہ وہ منافقت تھے لا علم تھے یا جاہل تھے قائد اعظم نے اس جامعیت سے اس مملکت کے مقصد کو واضح کیا ہے کہ بہرحال میری بھی عمر گزری ہے اسلامی لٹریچر میری نگاہوں سے گزرا ہے ایک ایک سطر بھی گزری ہے اس جامعیت سے جو انہوں نے بیان فرمایا تھا اسلامی مملکت کا مقصد مجھے اور کہیں نظر نہیں کا یہ تصویہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرج خدا کی ذات ہے جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور حصول ہیں اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے نہ کسی پارلیمان کی نہ کسی اور شخص یا ادارے کی قرآن کریم کے احکام ہی سیاست یا معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متین کرتے ہیں اللہ ہو اسلامی مملکت دوسرے الفاظ میں قرآن اصول اور احکام کی حکمرانی ہے اور حکمرانی کے لیے آپ کو علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہے جور فرمائے اس کے بعد پھر اس چیز کی مزید تحقیق اور تفتیش کی ضرورت رہ جاتی ہے کہ اقبال نے یہ تصور کیوں دیا تھا اور قائد اعظم نے پھر یہ جنگ کیوں لڑی تھی یہ تو ان کے اپنے الفاظ ہمارے سامنے ہیں محفوظ لکھے ہوئے الفاظ ماجون یہ تھا وہ لیگ نے کام ایک کام تو کر دیا ہے اور وہ یہ کہ اس نے تمہیں مسلمانوں کے رجعت پسند اناثر کے چنگل سے چھڑا لیا ہے اس نے تمہیں اس ناخش آئند طبقہ کی جکڑ بندیوں سے ازاد کرا دیا ہے جسے مولوی یا مولانا کہتے ہیں انہوں نے مسلم لیگ کے اجلاس میں دو تین مرتبہ یہ چیز پیش کر دی تھی کہ مملکت پاکستان میں تھیوک ریسی نہیں ہوگی انہوں نے تشکیل پاکستان کے فوری بعد امریکہ کے نام براڈ کاسٹ کیا تھا اس براڈ کاسٹ میں یہ چیز کہی تھی کہ پاکستان کا دستور تو بارحال مسلمانوں نے مرتب کرنا لیکن ایک بات میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس میں تھیوک ریسی نہیں ہوگی جس میں انان حکومت مذہبی پیشوائیت کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بغام خیش خدای مشن کو پورا کریں یہ نہیں ہوگی پاکستان میں یہ تو تھا اقبال اور قائد آزم کے پیش کردہ اسلام کا تصور عزیز عنیمان غور فرمائیے اس میں کسی قسم کی نہ کسی کی مخالفت کی ضرورت ہے رعائت کی یہ چیزیں موجود ہیں ان کو پرکت دیکھ لیجئے کہ کیا یہ صدر اول کا اسلام نہیں ہے جو یہ پیش کرتے تھے اس کے برعقس علمائے کرام وہ اس کی مخالفت کرتے وہ کہتے کیا تھے وہ کہتے یہ تھے کہ ہندوستان میں جس قسم کی بھی حکومت قائم ہو وہ ہندو کی جمہوری حکومت تھی جو وہاں قائم ہونی تھی اکثریت ہی تھی اس حکومت کے اندر وہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ لوگ ہمیں اس کی زمانت دیتے ہیں ہندو کی جمہوریت میں نقاط علاق کی آزادی کا نام اسلام تھا جیسا میں نے پہلے آپ کے سامنے اقبال اور علمہ اقبال کے اقوال خود پیش کی ہیں ان حضرات کے یہ اقوال بھی محفوظ ہیں ان میں اس گروہ کا سر خیل مولانا حسین احمد مدنی مرخوم تھے دیوبند کے شاق الحدیث جمعیت علماء ہند کے سیکریبی نغال من صدر ان کے مقابلے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایسی جمہوری حکومت جس میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب شامل ہوں حاصل کرنے کے لیے سب کو متفقہ کوشش کرنی چاہیے ایسی مشترکہ آزادی اسلام کے اصول کے این مطابق ہندو کی اکثریت کی جمہوریت کے تابع یہ نماز روز نگاہ طلاق کی آزادی یہ اسلام کی آزادی کے آن مطابق ہے دوسری جگہ وہ کہتے تھے کہ کانگریس میں ہمیشہ ایسی تجاویز آتی رہتی ہیں اور پاس ہوتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے مذہب اسلام کے تحفظ اور وقار کو ٹھیس نہ لگے کانگریس میں ہندووں کے ہاں یہ قرار دادیں پاس ہوتی رہتی ہیں کہ مسلمانوں کی مذہبی ازادی کو ٹیس نہ لگے آپ نے غور فرمایا کہ دور ملوکیت میں جو سیکلر رزم تھی اس کے تابعہ جس اسلام کی ازادی تھی یہ وہی اسلام تھا جو ان کی طرف سے پیش کیا جاتا معاف فرمایے یہ جو اسلام تھا ان کا اس کی شان نزول بھی سننی کیونکہ ہمارے ہاں ابھی تک تاریخ پاکستان کی کوئی مصنع تاریخ ہی مرتب نہیں کی گئی اس لیے میرا خیال ہے کہ جو کچھ میں عرض کرنے والا ہوں شاید آپ اسے پہلی بار سنیں اور اسے غوث سے سنیئے قائد ایازم 1935 میں انہوں نے آکے مسلم لیگ کو نئی زندگی دی اور نئی تنظیم شروع کی آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ حضرات نیشنل لیس علماء مولانا حسین آمد مدنی مفتی کفائت اللہ آرار کے یہ سارے جتنے بڑے بڑے علماء تھے یہ مسلم لیگ کے ساتھ تھے بڑڑ کے میمبر تھے مسلم لیگ کے سینٹرل پارلیمیننی بڑڈ کے میمبر میں دوسرے حضرات کا ذکر ساتھ بھی کرنا چاہتا ہوا آرار والے جو تھے وہ بھی اس کے ممبر تھے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں خاص طور کا بڑڑ کی میٹنگ میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ان دخاب آپ ڈڑھ نیشہ لیے جگہ جگہ کوشش کرنی چاہیے ان دو حضرات نے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تو اخراجات کی ضرورت ہوگی ہمیں پچاس ہزار روپیہ دیجئے آید آزم نے کہا کہ مسلم لیگ کے پاس تو پچاس پیسے بھی اس وقت نہیں پچاس ہزار روپیہ ہم کہاں سے دیں آپ سنیے ذرا غور سے تو یہ اس کے بعد دوسری دن یہاں سے اٹھے اور کانگرس میں جان میرے اور وہاں جا کہ مسلم لیگ جو مطالبہ کرتی ہے جو اسلام پیش کرتی ہے وہ کفر ہے اس کی مخالفت اسلام کی بڑی تعلیم ہے اسلام تو یہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ تھی جو میں نے کہا ہے شان نزول اس اسلام کی طرف سے پیش ہوتا ہو رہا تھا قائد اعظم اور اقبال کی طرف سے اس کے بعد یہ اسلام پیش ہونا کی ہو گئے اور ساری جنگ جو اس تاریخ میں ہوئی عزیزہ نے من میں یہ باتیں آپ کو بار بار پیش کر رہا ہوں کہ یہ شنیدہ نہیں ہے میں شامل تھا اس محاذ کے اندر بلکہ یہ جو محاذ تھا اس زمانے کتنو اسلام کے فائل موجود ہیں ہوائی بات نہیں کرتا میں کبھی کوئی بات بغیر سنت کے میں نہیں کہوں گا یہ جو میں نے ابھی کہا ہے کہ پچاس ہزار روپیہ انہوں نے مانگا تھا نہیں ملا تھا تو چلے گئے تھے اسفہانی کی جو کتاب ہے قائدی آدم مائی لیڈر اس میں انہوں نے پارلیمنٹ بور کے اس رویدات پوری نقل کی ہے وہ خود اس کے اندر تھے انہوں نے اسلام پیش کی اس اسلام کی تائید کہاں سے ہوتی تھی ہندو کی طرف سے یہ جو میں نے عرض کیا صدر اول کا اسلام جو یہ حضرات پیش کرتے تھے اقبال و قائد اظم اس کی مخالفت کس کی طرف سے ہوتی تھی ان کی طرف سے علماء تھے ان کی طرف سے تو ہوتی اسلام کا نام لے کہ ہندو کی طرف سے شور سے آخر تک اس اسلام کی مخالفت ہوتی تھی جو یہ لوگ پیش کرتے تھے اور ابھی عجیب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اس حد تک بات بڑی تھی کہ ہندو کی طرف سے یہ مطالبہ ہو رہا تھا کہ اگر قائد آزم اس اسلام کو چھوڑ دیں یہ نہ کہیں کہ اس کی بنا پر ایک مملت قائم ہوگی تو اس کے بعد اس تقسیم کے معاملے میں بھی ہمارے اور ان کے درمیان بہت سے مشترکہ مقاصد حاصل ہو جائیں گے ہم مخالفت ہی نہیں کریں گے مخالفت اس کی ہو رہی تھی تقسیم کی بھی نہیں ہو رہی تھی اور یہ سب چیزیں ریکارڈ میں موجود ہیں سب سے پہلے پارلیمان میں کانگرس اسمبلی میں کانگرس پارٹی کا لیڈر تھے مسٹر بولا بائٹ ڈیسائی انہوں نے قائد آزم کے اس مطالبہ کے بعد پارلیمان کے فرش پہ سے یہ بات کہی تھی کہ سن رکھ اب یہ ناممکن ہے کہ کوئی ایسا نظام حکومت قائم کیا جا سکے جس کی بنیاد مذہب پر ہو اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اعتراف کر لیں اور اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ زمیر مذہب اور خدا کو ان کے مناسب مقام یعنی آسمان کی بلندیوں پر رکھ دیا جائے اور اس بیان پر ہاشیہ رائی کرتے ہوئے ہندوستان ٹائم مذہب نمانے ہی کانگریس کا نقیب چلا آ رہا ہے اس نے یہ کہا تھا کہ خدا وندی حکومت یا حکومت الہیہ کا تصور ایک داستان پارینہ ہے اور مسلمانوں کا یہ فعل عباس ہوگا اگر وہ ہندوستان جیسے ملک سیم کر دیا جائے یہ علامت خوش آئند ہے کہ خود مسلمانوں کے ذمہ دار رہنماء اس سراب کے پیچھے لگنا نہیں جاتے یہ رہنماء یہی حضرات تھے نا گاندی کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا وہی سب سے بڑا مدد مقابل مخالف تھا قائد عظم کی اس نے یہ چیز لکھی تھی کہ اگر میں ڈکٹیٹر ہو دا تو مذہب اور حکومت کو الگ الگ کر دیتا مجھے میرے مذہب کی قسم میں اس کے لئے جان تک دے دیتا مذہب میرا ذاتی معاملہ ہے حکومت کو اس سے کیا واسطہ حکومت کا منصب یہ ہے کہ وہ تمہاری دنیا بھی ضروریات کا خیال رکھ مذہب سے اس کا کوئی واسطہ نہیں مذہب ہر شخص کا پرائیویٹ معاملہ ہے دیکھ رہے ہیں یہ کس اسلام کی موافقت اور تعید ہو رہی ہے مملکت کا کوئی واسطہ نہیں حکومت وہ ہی جو وہ کہہ رہے تھے 1940 کا جب ریزولیشن پاس ہوا ہے تو اس پر تفسرہ کرتے ہوئے گاندی نے لکھا تھا کہ میں پوری جرت اور جسارت کے ساتھ اس عمر کا اعلان کرتا ہوں کہ مسٹر جنہ اور ان کے ہمخیال حضرات اپنی اس روش سے اسلام کی کوئی خدمت سر انجام نہیں دے رہے بلکہ وہ اس پیغام کی غلط ترجمانی کر رہے ہیں جو لفظ اسلام کے اندر پوشیدہ ہے مجھے یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج کل مسلم لیگ کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے میرے دل پر سخت ٹھیس لگ رہی ہے میں اپنے فرائض کی سرانجام دہی میں کوتا ہی کروں گا اگر میں ہندوستان کے مسلمانوں کو اس دروغ بافی سے متنبو نہ کر دوں جس کا اس نازق وقت میں ان میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے 1940 کا ریزولیشن پہ یہ تفسر ہو رہا تھا اس کے دو ہی ماہ بعد انہی نے یہ کہا تھا کہ اگر مذہب کو علا حالہ ہی رہنے دیا جائے یعنی ایک نج کا معاملہ اور خدا اور بندے کے درمیان ایک ذاتی تعلق تو پھر ہندووں اور مسلمانوں کے کئی ایک اہم مشترک اناثر نکل آئیں گے جو مجبور کریں گے کہ یہ دونوں ایک مشترکہ زندگی بسر کریں اور ان کی راہ عمل بھی مشترک کیا مضال بات کیا چھوڑ دیں یہ یہ بات چھوڑ دیں کہ مملکت کی اور حکومت کی بنیاد دین پر ہوگی اس کو اگر چھوڑ دیں تو پھر ہندووں اور مسلمانوں میں بہت سے مشترک مقاصر نکل آئیں گے کٹھے مل کے زندگی بسر کریں گے یہ گاندی کہہ رہا تھا کس جیز کی یکم نومبر انیس سو اکتالیس کو لدہانے میں ایک اکانڈ بھارت کانفرنس ہوئی تھی جس کا صدر کانگریس کے بہت بڑے اس زمانے کے مشہور لیڈر مستر منشی تھے انہوں نے تخریر کرتے ہوئے وہ وہاں مسلمانوں کی اس لیے اکثر اسی تھی لدہانہ جو تھا وہ یہ وغیرہ کا مسکن تھا وہاں خاص طور پہ یہ کانفرنس منقد ہوئی تھی تو مستر منشی نے کہا تھا کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ پاکستان ہے کیا نہیں معلوم تو سن لیجئے کہ پاکستان سے مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کا حق حاصل ہے کہ ملک کے ایک یا ایک سے زیادہ علاقوں میں اپنے لیے ایسے مسکن بنا لیں جہاں طرز حکومت قرآنی حصولوں کے سانچے میں ڈھل سکے اور جہاں اردون کی قومی زبان بن سکے مختصرا یوں کہ یہ کہ پاکستان مسلمانوں کا ایک ایسا خطہ عرض ہوگا جہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی اور اس کے بعد انہیں نے پکار کر کہا تھا کہ آپ بتائیں گے اسلام کے جو مدعی اور علمبردار حضرات ہیں کہ آپ اس کی مخالفت کریں گے یا نہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ وہاں کے ایک جید مفتی صاحب نے اعلان کیا کہ ہم آخر تک اس کی مخالفت کریں گے کہ وہاں جلسے کی اندر یہ چیز آئی تاریخ ہے نہیں ہمارے پاس پاکستان کی تاریخ کی خاص طور پر یہ سادش ہے کہ مرتب نہیں ہونے دی گئی تاریخ اس تاریخ کی روح سے جو مطالبہ کیا جا رہا تھا نہ اس میں شخصی حکومت تھی نہ مذہبی پیشوائیت تھی نہ تب خاتی امتیاز تھا یہ تاریخ کیسے سامنے آنے دیں گے یہ دھن رہے ہیں آپ یہ ایک ہندو کہہ رہا ہے کہ سن لو پاکستان کا مطلب کیا ہے قائد آدم کی وفات کے بعد وہاں کہ ہندوستان ٹائنز میں یہ لکھا تھا کہ پاکستان بالخصوص مشرقی بنگال کی اقلیتوں کو اُن کی اقلیتوں کو اتنا خوف و حراس اور کسی چیز سے بیدا نہیں ہوا جتنا اس حقیقت سے کہ پاکستان کے رہنماؤں نے متعدد بار اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان میں اسلامی اصول روایات کے مطابق ایک اسلامی مملکت قائم کریں گے کہا یہ ہے چیز مجھے حراس اور پھر اس کے بعد اس نے اسی مقالہ میں لکھا تھا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ پول آمن طریقے سے تاہ ہو جائے اور پاکستان اسلامی سٹیٹ کے خیال کو ترک کر دے اور اپنے سامنے ایک جمہوری ریاست کی تشکیل کا نصب الہین رکھے تو اس سے پاکستان اور ہندوستان اور ہندو اور مسلمان میں خوش گوار تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا الگ مملکت بن جانے کے بعد بھی وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر یہ اسلامی مملکت بنانے کا خیال چھوڑ دیں تو پھر ان میں اور ہم نے بہت سے خوش گوار تعلقات پیدا ہونے کے مواقع پیدا ہو جائے گی سورہ ہو جائے گی مفاہمت ہو جائے گی یعنی الگ مملکت کی بھی اخلاف بھی اعتراض نہیں کیا جا رہا وہ قائم رہے مسلمانوں کی بے شک ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہوگا وہ اسلامی حکومت قام کرنے کے خیال کو چھوڑ دیں کونسی اسلام کونسی اسلامی حکومت جو اقبال اور جنہ پیش کر رہے تھے یہ ہندووں کی طرف سے میں نے یہ کہا اس سارے دور میں یہ سارے جتنے بھی نیشنلس علماء تھے وہ سارے ان کے ہم نوا تھے اور قائد آزو اور مسلم لیگ کے مطالبہ کی مخالفت کرتے چلے آ رہے تھے آپ نے دور کیا کہ یہ ٹکراؤ کس تیز میں تھا اسلام کے دو تصورات نہیں تھا ہندو یہ نہیں کہتا تھا کہ مسلم لیگ والے اسلام چھوڑ کے ہندو ہو جائیں کیا کہتا تھا وہ اسلام کا وہ تصور نافذ ہونے جو ان کے ذہن کے اندر ہے وہ تصور جو یہاں کے ملامہ حضرات پیش کر رہے ہیں اس کے اوپر آئیے ہمیں کوئی اتراز ہی نہیں اور فرمایا جو میں نے عرص کیا تھا کہ یہ جو چار لفظ ہیں اسلام کے مقابل اسلام اس کے اندر پہلے آپ دیکھئے کہ تاریخ اس کے اندر مزمر ہے اس ایک جملے کے اندر یہ ساری جنگ اندو تصورات کی جنگ تھی نہ نہ اندو کے خلاف جنگ تھی نہ انگریز کے خلاف جنگ تھی نہ سنوایہ داری کے مطالب یہ تھی جنگ جو اصل میں تھی نیرو نے ادھر دسخت کیے تھے تقسیم اندکی اوپر اور وہی اعلان کیا تھا کہ یہ چند دنوں کی بات ہے تھوڑی عرصے کے بعد دیکھئے گا ہم ایسا کچھ کریں گے کہ یہ پاکستان والے اپنے جنون انگیز تصور کو اور مطالبے کو چھوڑ کر گھٹنوں کے بل جھک کر ہماری بات تسلیم کریں گے تو انہوں نے گھٹنے کے بل جھک کر تو یہ تسلیم نہ کی لیکن انہوں نے اپنی ان سادشوں میں کوئی قصر نہ چھوڑی تو بہرحال اس کا مقتہ کا بند تو بہرحال خدا کرے کہ مقتہ کا بند وہ سان اکتر کی جنگ جو تھی بنگال کی مشرقی پاکستان کی اس میں یقین ان کی کامیابی ہوئی اس کامیابی پر اس جنگ کی یعنی ہندو کے ساتھ وہ جنگ نہیں تھی وہ تو بہرحال مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کی اور ادھر والوں کی بھی جنگ تھی وہ جنگ جو تھی اس میں معید تھا ہندو ان کے بھوسے پہ جنگ لڑی جا رہی تھی اس کی فتح پر ہندوستان میں ایک اس مبارک بعد کے جواب میں اس نے پارلیمان میں یہ تقریر کی اور کہا کہ یہ کامیابی نہ ہماری فوجوں کی کامیابی ہے نہ ہی حکومت کی کامیابی یہ کامیابی ہے حق پر مبنی نظریہ کی اس نظریہ کے خلاف جو باطل پر مبنی تھا مسلمانوں نے تاریخ پاکستان کی بنیاد ایک یہ کامیاب نہیں ہو سکتا انہوں نے نہ مانا اور اپنی زد پر قائم رہے پتیس سال کے تجربے نے بتا دیا ہے کہ جو کچھ ہم کہتے تھے وہ حق تھا اور ان کا نظریہ باطل یہ ان کے باطل نظریہ کی شکست ہے دیکھ رہے ہیں یہ جنگ کس تیز کی تھی یہ باطل نظریہ کیا بتا رہے ہیں حق کا نظریہ یہ کیا پیش کر رہے ہیں یہ سارے علماء حضرات سارے دوران میں موجود تھے ان کی تعیید اس سے ہوتی تھی کہ واقعی وہ باطل کا نظریہ تھا حق کا نظریہ یہی ہے کہ ہندو کی اکثریت کی جمہوریت کی حکومت ہو سیکلر اور اس میں نماز روز کے اور نقاط علاق کی ہمیں اجازت علامہ اقبال نے اسی کے پیش نظریہ تو کہا تا مشہور شہر ان کا ملہ تو ہند میں سجدے کی اجازت حدان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد کیا بات بہرحال یہاں تک ہم آ گئے بات نیشنل اس علماء نیشنل علماء میں نہیں تھے وہ تو ان کی ایک تاریخ ہی علاق ہے بہرحال ان میں شامل نہیں تھے ماکستان کی مخالفت میں یہ ان سے بھی دو قدم آگئے تھے وہ کہتے تھے کہ اس تگو دوگ میں جو یہ مملکت حاصل کریں گے اس میں جو نظام قائم ہوگا وہ ہندو وہ کافرانہ نظام ہوگا بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید کچھ اس لیے وہ وہاں مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم ان کی تعدید کس طرح سے کرتے ہو وہ تو وہاں کافرانہ نظام سے بھی ایک بتر نظام وہاں قائم ہوگا یہ ساری چیزیں مستمد ہیں جو میں کہہ رہا ہوں مسلمان اور مجودہ سیاسی کشم کشن کی کتاب حصہ سون اس کا پہلا اڈیشن جو تھا اوریجنل وہ لیجئے گا ان کے یہاں بہت کچھ ہوتا ہے دوسرے اڈیشنوں میں فرق ہوتا ہے بغیر بتائے ہوئے کہ اس میں کوئی ترمیم ہوئی اس کے اندر آپ دیکھئے گا ایک دو نہیں وہ ساری کتاب بیسی کی اوپر مبنی ہے حتی کہ جب یہ اصولی فیصلہ ہو گیا تھا پاکستان کے بانے یا تخصیم ہند کا تو اس زمانے میں بھی یہ اور ان کی جماعت انہوں نے اقلیت کے صوبوں میں جا کر وہاں کے اقلیت کے مسلمانوں کو یہ کہا کہ بھرگانہ شروع کیا تھا کہ ان لوگوں کو تو ایک الا حکومت مل جائے گی تم جو ان کی تعیید کرتے ہو تمہیں کیا ملے گا تم تو یہاں مسئیبت میں فانس جاؤگے یہ وہاں جا کے کہنا شروع کر دیا تھا یہ ان کے اس زمانے کے سارے اجلاس ان صوبوں میں جا کے ہوتے تھے پتنا مدراز ان کے ہی ایک رفیق بہت بڑے وہ نصر اللہ خان عزیز مرہوم انہوں نے وہاں یہ کہا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقامت دین کے آزاز سے پہلے زمین کا ایک قطع حاصل کرنا ضروری ہے جہاں دین کو برپا کر سکیں حیرت ہے کہ یہ خاص سمجھدار اور بظاہر معقول اور عالم دین لوگوں تک کی طرف سے بھی کہی جاتی ہے کچھ علماء دین سات شامل تھے مسلمانوں کے جن میں سر فیرس جن کا نام ہے علامہ شبیر احمد عثمانی زبان پہ بار خدا یہ کس کا نام آیا عظیم مخلص شخصیت کہیں نہ ان کی کوئی برسی منا رہا ہے نہ ان کی یاد میں کچھ کہا جا رہا ہے کیسے کہا جائے یہاں تو اس اسلام کی تعیید کرنے والوں کی زبان کٹ رہی ہے ایسی باتیں وہی کہہ سکتے ہیں جو یا تو سیاست اور فلسفہ اجتماع سے کلیت اور نابلد ہیں اور میں جدر ادھر سے چند باتیں انہار سن سنا کر سیاسی تاریخ میں شامل ہو گئے اور کوئی سمجھ دار آدمی موجود نہ ہونے کی وجہ سے لیڈری کے درجے کو پہنچ گئے ہیں سن لیجیے اپریل 1947 میں یہ مخالفت ہو رہی تھی ان کی طرف سے جو اقامت دین کے سب سے بڑے مدیردہ ویدار یہ دو مخالفتیں تھی ایک ہی مخالفت تھی ہندو کی اور ان کے ساتھ یہ علماء اکرام نیشنلس علماء جماعت اسلام ایک مخالفت اور بھی تھی اور وہ ان سے بھی زیادہ شدید مخالفت تھی وہ تھی مغرب کی اقوام کی مخالفت ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ اسلامی نظام کہیں قائم اگر ہو جائے قرآنی مملکت موجود میں آ جائے تو وہ نو انسانی کو کس طرح سے دعوت دیتی ہے بار بار کہ آؤ اس کے اندر آکے امن کی تلاش کرو اقوام مغرب کے دانشور یہ جانتے تھے قریش کی طرح کہ اگر کسی خطہ زمین میں بھی قرآنی نظام قائم ہو گیا تو پھر ہمارے یہ جو باطل پر مبنی نظام ہیں یہ قائم نہیں رہ سکیں گے لوگ مثال کے طور پر پیش کریں گے کہ وہ ہے انسانیت ساز نظام یا ویسا نظام قائم کرو یا لوگ یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے جائیں گے ان کو بڑا خطرہ تھا اور سب سے زیادہ مخالفت کی وجود ان لوگوں کا خطرہ تھا آگے چل کا یہ پتہ لگے گا ہندو تو خیر مخالفت کر رہا تھا ہمارے سامنے ہیں ان حضرات کی بیت پر ان کی پشت پر بھی یہ مغرب کی اقوام تھی ان کی مخالفت جو ہے قابل فائم تھی ان کا باطل نظام کچھ باقی نہیں رہتا نہ نہ ان کے ہاں کی جمہوریت باقی رہتی ہے نہ کیپیٹلزم باقی رہتی ہے نہ یہ نیشنلزم باقی رہتی ہے نہ سیکلرزم باقی رہتی ہے کسی ایک جیزہ بھی قرآن کسی خدہ زمین میں بھی یہ اگر نظام قائم ہو جائے تو جس طرح سورت چڑھتا ہے تو پھر رندھیرے کا ان کا انداز سمجھانے کا بڑا عجیب تھا میں ایک آر درس میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں لیکن اسے تو میں ارز کروں گا کہ بار بار پیش کیا جائے اور آپ ادراء بار بار دورائیے ان کی آخری کتاب جو ان کی وفات کے بعد شایعہ ہوئی ارمغان حجاز اس میں وہ ہے تو فاسلوان میں بیشتر اردو میں بھی اس کا ایک حصہ ہے اردو کے حصے میں ایک طویل نظم ہے جس کا عنوان ہے ابلیس کی مجلس سے شورہ اس میں انہوں نے بڑے ڈرامائی انداز میں اس بات کو پیش کیا ہے ابلیس سے مراد ہے اقوام مغرب مخالفت جو ہو رہی ہے وہ ہے اس اسلام کی جو یہ حضرات پیش کر رہے تھے انداز اس نے یہ بتایا ہے کہ ابلیس کی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے وہ خود صدارت کر رہا ہے سربراہ مملک کیوں ہوا وہ اپنا اور اس کے مشیر ایک ایک شعبے سے متعلق ہیں اور وہ اپنی اپنی رپورٹ پیش کرتے کہ وہاں ہم نے یہ کیا وہاں سے یہ خطرہ آتا ہے آخری جو ہے وہ مشیر وہ یہ بتاتا ہے کہ بڑا خطرہ ہمیں روس کی کمیونیزم کی طرف سے ہے وہ نظام سرمایہ داری کو مٹا دے گا ابلیس یہ ساری رپورٹیں سننے کے بعد ابلیس ان سے کہتا ہے کہ خطرے کی طرف پہنچی نہیں ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاک اس طرح میں ہے اب تک شرار عرض گو ہم نے کہا کہ خطرہ جو ہے کمیونیزم سے ہے جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے مزدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے مزدقیت اسلام ہے یہ سننے کے بعد ان کی مشیروں میں سے باز کے آنکھوں میں ایک مخفی ہنسی پہری کہ کیا کہہ رہا ہے ہم جانتے ہیں مسلمانوں کو اس نے فوراں بھام لیا بھام تو لینا ہی تھا اس نے کہا میرے ذین میں ہے تمہارے دل میں یہ خیال ابرا ہے میں غافل نہیں بے خبر نہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دھی جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آستی جانتا ہوں یہ سب کچھ لیکن اثر حاضر کے تقاضاؤ سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار آشر پیغمبر کہیں کون سی شر پیغمبر موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لئے نئے کوئی فغفور و خاکان نئے فقیر رہنشیم اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئی تو خوب یہ غریمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقی انہوں نے کہا کہ تسلیم آپ کا تجزیہ آپ کی تشخیص قابل فہم کریں کیا ہم پروگرام کیا ہے کہا پروگرام بڑا ساتھا ہے اس کو اس قسم کے مسائل میں الجھا دو نظریات کی بحثوں میں لڑا دو ایک دوسرے کے ساتھ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے نیچی آواز سے ہاتھ کہاں باننے چاہیے کہاں نہیں ہونا چاہیے تم ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے اور اس کے بعد تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے تاب بسات زندگی میں اس کے سب مہرے ہمات خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے سبات کہاں اس کے لئے عملی پروگرام کیا ہے ہم کیا کہیں پریکٹیکل پروگرام کیا کہنے بہت ساتھ ہی مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے پخت تر کر دو مزاج خان گاہی میں اسے پھر سب خیر ہے میں آگے جل کر اعز کروں گا عبلیس سے مراد ہے اقوام مغرب اقوام مغرب نے اس پروگرام پر کس طرح سے عمل کیا اور کر رہی ہیں آج یہ آج کا خطرہ اقبال کریں گی تمہارے ساتھ آپ کو یاد ہے پاکستان بانے کے فوری بعد مغرب کی طرف سے امریکہ کی طرف سے ایران آیا تھا کہ دنیا کے خدا پرستو آؤ اس انکار خدا کی تاریخ کمیون ازم کا متحدہ محاد بنا کر مقابلہ کریں خدا پرستو کو دعوت دی گئی تھی امریکہ اپنے آپ کو خدا پرست بنا دا میں آگے چل کر کروں گا کہ اس کا کیا ہے اس دعوت کی اوپر ان کی لبیق کیسے کہا گیا دی دانے من بڑے غور سے یہ تاریخ سننے کی ہے ہمارے تاریخ کی تاریخ جو ہے اس کے بعد پاکستان میں آنے کے بعد ہی نظرات نے کیا کیا ہوا ہنیس سو پچپن میں حکومت پاکستان نے کیسی طور پر کچھ تا کیا کہ امریکن بلاگ کے ساتھ ہم مفاہمت کچھ کرنے یہ نظر آتا تھا معدودی مرہوم نے یہ پبلک جلسوں میں یہ تخریرے کی کراچی کے پارک کے اندر انیس سو پچپن کی یہ بات اعلانی انہوں نے کہا کہ اگر یہ امریکن بلاگ فی الواقعہ چاہتا ہے کہ کمیونیزم کی روک تھام کے لیے اسے مسلم عوام کا دلی تعاون حاصل ہو تو اسے اپنی پالسی میں بنیادی تغییر کرنا پڑے گا اسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے مسلم بلاگ کے حکمرانوں سے ساتھ کون سی راہ اختیار کرنی چاہیے اسے حکمرانوں کی ضرورت ہے جو عوام پر ستی اثر بھی نہیں رکھتے یا عوام کے تعاون کی ضرورت ہے جو طاقت کا اصلی سرچشمہ ہوتے ہیں مسلمان ملکوں کے ساتھ آپ کی جو پالسی اب تک چلی آ رہی ہے وہ ایسی ہر کس نہیں ہے کہ پاکستان اور دوسرے ممالک کے عوام کا دلی تعاون آپ کو حاضل ہو اور عوام کا تعاون تو عوام کے نمائندوں کے ذریعے حاصل ہوا کرتا ہے نا بات ہم سے کرو حکومت سے کیوں کرتے ہو وہاں سے کیا ملے گا اور آپ کو شاید یہ بھی معلوم نہ ہو یہ 1952 میں امریکی سفارت خانے کے ڈاکٹر ویلر انہوں نے دورہ کیا تھا پنجاب کے مختلف مقامات کا نیا والی کے کالج میں طلبات انہوں نے لیکچر دیا تھا کمیونیزم کی مخالفت میں ان کے ساتھ جماعت اسلامی لاہور کے رہنما بھی تھے مقامی امیر مولانا گلدار احمد میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا جو الزام لگائے گئے تھے کہ انہیں امریکہ کی طرف سے کیا کیا امداد مل رہی ہے اور کس طرح سے مل رہی ہے یہ چیزیں موجود ہیں تحریر میں موجود ہیں اخبارات میں موجود ہیں انہوں نے اس کی تردید بھی نہیں کی تھی بہرحال یہ تھے اس اسلام کے مخالف اناثر جسے اقبال کا تصور قائد اعظم کی تغدو یہاں نافذ کرنے کے لئے یہ تھی وہ مخالفت جو آخری دم تک یہ لوگ وہاں کرتے رہے نیشنل اس علماء بھی نمات اسلامی بھی پاکستان بننے کے بعد یہ حجوم کر یہاں آگئے یہ تحیہ لیے ہوئے کہ یہاں وہ اسلام نافذ نہیں ہونے دیا جائے گا جس کا تصور تم پیش کرتے ہو جو صدر اول کا اسلام تھا یہاں اسی اسلام کا احیاء ہوگا جو دور ملوکیت میں وضع ہوا تھا یہاں آتے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ پاکستان کیونکہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے اس لیے یہاں اسلامی قوانین نافذ ہوں گی بڑا معصوم سطح ہے کون اس کی مخالفت کر سکتا تھا ٹھیک ہے اسلام کے نام پہ ہی تو یم لیا گیا اسلامی قوانین نافذ ہونے چاہیئے دو تین سال کے بعد پوچھا یہ گیا کہ بھئی آپ لوگوں تنے فرقیں ہیں ان کے اس قدر اختلافات ہیں باہمی اور یہاں جو قانون نافذ ہوگا وہ تو تمام فرقوں کی اوپر یقصہ نافذ ہوگا مملکت کے قانون جن کو کہتے ہیں وہ ہر فرقے کا الگ تو نہیں ہوتا تو ہمیں وہ بنیاد بتائیے جس کے اوپر ایسا ذابطہ قوانین مرتب کیا جائے جو تمام فرقوں کے نزدیک متفقہ الہ طور پر اسلامی کہہ سکے تو ہم بنائیں گے اب جو حضرات مل کر دو فرقوں کے دو حضرات نماز نہ پڑ سکے وہ متفقہ الہ بنیاد کیا دیں جن کی اسلامی نظام خیم ہوگا اکتیس علماء کی ایک کانفرنس منقض کرائیے ان لوگوں دیفٹی ون میں اور اس میں مختلف فرقوں کے نمائندہ حضرات شامل تھے یہ امپریشن دیا تاثر دیا کہ یہ دیکھ لیجئے جن کو آپ کہتے ہیں مختلف فرقوں کے علماء وہ سب موجود ہیں اور انہوں نے یہ ریزولیشن پاس کیا کہ پرسنل لاظ شخصی قوانین تو ہر فرقے کے الگ الگ ہوں پہلی تیزی اسلام کے خلاف اسلام میں شخصی قوانین اور پبلک لاظ کا کوئی فرقی نہیں یہ تو سیکلر حکومت میں ہوتا ہے لیکن یہ وہ اسلام تھا جو چلا آرہ تھا دور ملوکیت کا کہ پبلک لاظ حکومت کے پرسنل لاظ علماء کرام کی تو پہلے ریزولیشن کی شک تو یہ تھی کہ پرسنل لاظ ہر فرقے کے اپنے اپنے ہوں گے یہ امت واحدہ بن رہی ہے مملکت میں اور جہاں تک پبلک لاظ کا تعلق ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق مرتب ہوں گے نظر بظاہر بڑی یہ لگتی ہوئی بات کہ انہوں نے ایک ایسا متفق فارمولہ دے دیا ہے جو سب کے نزدیک قابل تسلیم اور ان کو اسلامی تسلیم یہ کر رہے ہیں اب کیا عرض کیا جائے کہ یہ معاف رکھیے جائے یوں انورٹڈ کہوں میں کہہ رہا ہوں لعنت کا توق انڈیا میں بھی اس بندہ ناجیز کے سر تھا کہ سب سے زیادہ یہ شخص مخالفت کر رہا ہے یہاں سے ایک چیز ہے قرآن کے ساتھ اور صدر اول کے اسلام کے ساتھ اور نبی صلی اللہ کی قیام کردہ مملکت کے ساتھ ایک والحانہ عشق ہے جو مجھے لیے چلا جا رہا ہے میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ اسطلاح کتاب و سنت کی بڑی جازب نظر آ رہی ہے کوئی مخالفت نہیں کرے گا لیکن اس کے مطابق کوئی ذابطہ حیات مرتب نہیں ہو سکے گا جو آپ لوگوں کے نزدیک میں متفق طور پر اسلامی ہو کفر کا فتوہ ہزار علماء نے دس کر دی بہت اچھا جی ان میں سر فیرس اولانا محدودی مرہوم تھے اور اہل حدیث حضرات کی طرف سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے صدر مولانا مدنوالے کے جو تھے ان دونوں کے درمیان ایک بحث ہوئی یہ بات نہیں تھی کہ سنت ملے گی کہاں سے ہمیں بات یہ ہوئی کہ سنت کہتے کس کو ہے یعنی تیع یہ ہوا تھا کہ کتاب سنت کی مطابق ذابطہ قوانین بنے گا متفق علیہ اور بات یہ چلی کہ سنت کہتے کس کو ہے آپ حیرام ہوں گے یہ باتیں سن کے آپ کے اس ملک میں یہ ہوئی بڑی نمبری جوڑی باس اس پہ کتابیں لکھی ہوئی جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث مولانا سلفی مرہوم کی طرف سے اس کا جواب محدودی صاحب کی کتاب کی اندر کہ سنت کہتے کس کو ہیں اور اس قدر اختلاف اس چیز کا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص ایک حدیث کا بھی مسلم اور بخاری کے منکر ہو دارہ اسلام سے خارج ان کو یہ کہا انہوں نے یہ کہا کہ جسے آپ سنت کہتے ہیں وہ دین میں تحریف ہے اسلام تو ایک طرف رہا کتاب سنت کے مطابق ذابطہ قوانین مرتب کیجئے اس سنت کے مطابق جس کی definition میں یہ دو صرف حیل علماء متفق نہیں تھے کہ کیجئے وہ کس طرح سے کرے ہر حکومت کے خلاف طرف گھنڈا کے یہ بناتے نہیں ہم نے تو ان کو متفق فارمولہ دیا ہوا ہے اگر اور فرمائیے بیس سال تک یہ بحث جاری رہی اور مطالبہ بسات ہوتا رہا ہے بیس سال کے بعد خود مولانا محدودی مرہوم نے یہ اعلان کیا کہ کتاب و سنت کے روح سے کوئی ایسا ذابطہ قوانین پبلک لازقہ نہیں بن سکتا جو مختلف فلقوں کے نزدیک متفقہ طور پر اسلامی کہلا سکے سن لیا آپ نے اس مطالبے کی حقیقت میری دبان سے نہیں ان کی دبان سے نہیں بن سکتا نہیں بن سکتا اور جب یہ اعلان کیا تھا اس کے چاری دن بعد جماعت اسلامی کی اس دمانے کی مجلس اشورہ کے اجلاس میں ریزولیشن پاسوبا کے حکومت سے کہا جا کہ کتاب و سنت کے مطابق قانون بنائے نہیں بنائے گی تو اس کے خلاف دگڑگی بجائی جائے زیان امان یہ تاریخ آب 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 کے سامنے لکھی ہوئی موجودہ کوئی توجہ نہیں دیتا دیس انٹریسٹڈ ہو گیا ہے یہ کا مطاب سمجھتا ہی نہیں کہ یہ مولیوں کے کوئی جگڑے ہیں کرتے رہے نہیں بن سکتا کہا کہ پھر کیا کریں کہا کرنے کی بات تو آسان ہے یہاں فقہ حنفی نافذ کر دی یعنی وہ متفق علیہ نہیں بن سکتا کی اختلاف ہے فقہ حنفی ان میں سے ایک فرقے کی فتح ہے یہ نافذ کر دی جئے باقی سارے اس پر متفق ہو جائیں گے اس مقصد کو سامنے رکھئے کہ ہو نہ جائیں آش شہر پہ اگر کہیں کوئی ایسا ذابطہ قوائنی اور آئین بن نہ جائے جس پر سارے مسلمان متفق ہو جائیں فقہ حنفی نافذ کر دی فقہ حنفی کے متعلق میں اپنی طرف سے خود نہیں کچھ کہنا چاہتا خود ان کے فقہ حنفی کے متعلق محدودی مرہوم کے اپنے خیالات یہ ہیں کہ مجتہد خان کتنا ہی باکمال ہو زمان و مقام کے تیعینات سے بالکل آداد نہیں ہو سکتا نہ اس کی نظر تمام ازمنہ اور احوال پر وسیع ہو سکتی ہے لہذا اس کے تمام اشتہادات کا تمام زمانوں میں اور تمام حوالات کے مطابق ہونا غیر ممکن ہے جی فرماتے ہیں یہ صرف کون سے انبیاء تھے جن پر ایمان لانے کی ملومانوں کو تکلیف دی گئی بزرگا نے صرف کے اشتہادات آئے اور سب سے بڑی چیز کہا دوسرا بنیادی نقص اس مسخ شدہ مذہبیت میں یہ ہے کہ اس میں اسلامی شریعت کو ایک منجمت شاستر بنا کے رکھ دیا گیا ہے کہا کہ اس منجمت شاستر کو یہاں ناصد کر دی یہ اسلامی مملکت بنانے کے لئے عزیز و نمان میں نے عرض کیا مسلمان کو اس مقام پہ پہنچا دیا جہاں اس کو دلچسپی حصہ نہیں رہی پہلے تو اس سے دلچسپی نہیں ہوا کرتی تھی نا کہ آمین بلجہر چاہیے وہ کہتے مولنیوں کا مسئلہ ہے اب یہ مسئلہ یہاں پہنچا دیا گیا مسلمان کو آہستہ مذہب سے برگشتہ کر کے کہ وہ دلچسپی نہیں لے رہا ورنہ پوچھتا کوئی ان سے کس کتاب اور سنت کے مطلق بیس سال تک مطالبے ہوتے رہے اور آخر آپ نے خود کہہ دیا نہیں بن سکتا اس کے بعد کہتی ہے فقہ حنفی کے مطابق بناؤ اور آپ خود کہتے ہیں کہ یہ فقہ منجمت شاستر ہے ان کے گروہ کے لوگ یعنی یہ مذہبی پیشوائیت وہ نہیں پوچھ اس قسم کا مطالبہ کر دی ویسے اختلافات ہزار باتوں میں اور ہوں گے اس کے مطلق ایک بات نہیں کی گئی بندہ پھوٹ جائے گا اس ملک میں انتشار اور تشتب پیدا ہونے رہنے دی جائے کرنے جائے بننا جائے کہیں کوئی ذابطہ نہ بننے پائے کہتے ہیں کہ ایک صاحب اقل انسان کے لئے اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کسی عقیدے کا موط اعتقاد کے حق میں اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی دلیل نہ ہو کہ اس کے باپ دادا بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے شرمناک بات اس سے زیادہ کیا ہو سکتی سننی جئے اور اس کی دلیل ہی ہے فقہ انفیقی کہ وہ عزاد طرح سے ہمارے باپ داداؤں کی طرح سے اسناف کی طرح سے متواتس چلی اور یہ وہ کہتا ہے شرمناک بات اس سے زیادہ کیا ہو سکتی مطالبہ یہ کر دیا حکومت نے بھی یہ تسلیم کر لیا اور نظریاتی کانسل نے تیہ کیا کہ یہ ہنفی فقہ عزیز آن امان یہ صدر اول میں موجود نہیں تھی اس زمانے میں علاق فقہ ہی نہیں تھی ساری امت کے لیے ایک ذابطہ قانون تھا جس کی بنیاد قرآن کریم تھی اور جس کے اصول وں کی جزیات اس زمانے کی مملکت میں قائم کی تھی حضور اور خلفاء راشدین کی یہی صحیح اسلام تھا انہوں نے ان فقہ قوانین کو جو ہزار سال پہلے کے حالات کے مطابق ملتب کیے گئے تھے دور ملوکیت میں انہیں نافذ کرنا شروع کر دی خدر سے نافذ کیا پہلے ہی جو قوانین نافذ کی وہ سزاؤں کے متعلق تھے جنہیں حدود کہا جاتا ہے اس آرڈننس کے جاری کرنے کے قریب ایک ہفتہ یا دو ہفتے بعد امریکن ایوی کا ایک ڈیپوڈیشن آیا تھا یہاں صدر مملکت سے ملاقات کرنے کے لئے اور اس نے یہ بات کہی تھی کہ تابعہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سزائیں دی جائیں گی ان کے تابعہ کسی ہزار میں سے ایک مجنم کو سزا نہیں دی جا سکے یہ ممکن العمل نہیں یہ لکھا انہوں نے کہا سزار ممکن وہ بات ٹھیک کہی ہزار برس پہلے کے حالات کے مطابق کچھ مکنن تھے قانون دان تھے انسان تھے خود نافذ کرنے والے صدر مملکت وہ اعلان پر مارے ہیں کہ نفس نہیں ہو سکتا یہ حدود کے متعلق تھا بات ذرا آگے چلی تھی زکاة کے متعلق جو اعلان چاہا کیا وہ اعلان تھا کہ وہ سب اطراق ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ شیعہ حضرات نے اس کے خلاف احتجاج کیا اسلام آباد میں میرا خیال ہے اس قسم کا احتجاج ان حضرات کی طرف سے شاید پہلا احتجاج تھا تین دن کے بعد منصوب کر دیا گیا ہوا آڈننس آڈننس کیا یعنی اسلامی حکم کہ اس کا احتجاج تمام مسلمانوں پر ہوگا اور کہا گیا کہ صاحب یہ ٹھیک ہے ہر فرقہ اپنی اپنی فقہ کے مطابق ادا کر دیا گیا نماز پہلا پبلک لا تین دن کے بعد اس کی یہ قفیت ہوئی اور اب یہی چیز جاری ہے ہر ایک اپنی اپنی فقہ کے مطابق عمل کرے کچھ اس قسم کے بھی لوگ یہاں موجود تھے مجھے معاف رکھیں حالات پر نظر نہیں تھی انہوں نے ان سے کہا کہ ہم تو قرآن کی فقہ کو مانتے ہیں ہم اس کے مطابق عمل کریں گے انہوں نے کہا کہ نہیں فقہ کسی نہ کسی انسان کی مرتب کردہ ہوئی چاہیئے قرآن کی فقہ کے مطابق ہم اجازت نہیں دے سکتے سوچ رہے ہیں آپ مستر منشی نے کیا کہا تھا کہ ان لوگوں کے ارادے یہ ہیں کہ وہاں قرآن کی حکومت کام کریں اور ان سے کہا تھا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے اس میں قرآن کی حکمرانی کا تو تصور ہی نہیں فقہ دور ملوکیت کے وضا کردہ قوانین کا نام ہے وہ دوسرا کا اسلام میں کہا تھا اسلام کے دو تصورات میں جنگ وہاں یہ جنگ تھی کہ یہ بننے نہیں دیا جائے گا بن جانے کے بعد یہ ہوا کہ اسلامی نہیں اس کو ہونے دیا جائے گا کئی قوانین ہیں جن میں آپ سنتے ہیں روز پاسیں چلی آرہی ہیں نظریات اسلامی کامسل وہ بھمر میں پھنسی ہوئی لکڑی کی طرح ایک ہی جگہ گھومتی ہوئی چلی جا رہی ہے وہ آگے بڑی نہیں رہی بڑھ سکتی نہیں ہے اس دور کے تقاضوں کے اندر وہ فٹن ہی نہیں ہو سکتے قوانین جو ہزار برس پہلے کے حالات کی مطابق ان مقننی نے وضع کیے تھے ان کو عبدیت کا درجہ دے دینا عزیزہ نے من یہ تو شرک ہے غیر متبدل اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمات کو کہا ہے تمت کلمت رب کا صدق واد لا مبدل لکلم تہی یہ جو خصوصیت ہے یہ صرف خدا کے قوانین کو ہے کہ وہ عبدی طور پر ہے غیر متبدل ہے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو غیر متبدل قرار دینا ان کو تو حمدوش بنا دینا خدا کے قوانین کے مطابق اور پھر وہ چلی نہیں سکتے نظام جہاں جاری ہے سرمایہ داری کا پورا نظام نظام اسطرحات کا فرق ہے ربا نہیں کہنا ہے منافع کہنا ہے مزاربت مزاریت منافع بین حد و نہائیت دولت جمع کر لی دیئے اس میں سے یہ اتنی سی ذکات جو وہ کاٹ لیتے ہیں دے دی جئے گا باقی سارا مال پاک ہو جاتا ہے یعنی تسلیم کیا نا کہ پہلے وہ نہ باق تھا تو اس میں سے اتنا سا دے دیا جائے تو باقی مال پاک ہو جاتا ہے سلیپنگ پارٹنرشپ جس کہتے ہیں اس کا سود نہیں آئے پہلے انٹریسٹ کہتے تھے کھلے بندوں اب اس کا نام منافر رکھا ہوا مزاربت اسطلاح ہے ایک شکہ کی مزاربت بٹائی کو کہتے ہیں زمین پر وہ جو صدر اول کا اسلام تھا اس میں زمین پر ذاتی ملکیت کسی کے ہوئی نہیں سکتی تھی کوئی جمع نہیں کر سکتا تھا اتنی دولت نظام یہ تھا یہ عزیزان امان وہاں جنگ تھی اب غور فرمایا جو میں نے دکھا کہ اسلام کے مقابل اسلام وہاں کیا جنگ تھی اسلام کے ایک تصور کے مقابل اسلام ہی کا دوسرا تصور تھا پہلا تصور صدر اول کا اسلام خدا کی وحی حضور کی مملک قائم کردہ مملکت کے مطابق دوسرا تصور دور ملوکیت کا وضع کردہ اسلام اور اس کے قوانین ان دونوں میں ٹکراؤ تھا ان دونوں میں جنگ تھی یہاں وہی چیز تھی اب یہاں یہ صورت ہے کہ وہ وہاں تو بہرحال مقابل میں قائد اعظم جیسے مسلم لیگ جیسی جماعت بھی تھی مطالبہ بھی تھا زہائی زکاة کے اور یہ طلاح وغیرہ کے مسائل وہی فقی قوانین جو ہزار سال پہلے کے تھے وہ نافذ وہ یہاں چل نہیں سکیں گے جب چل نہیں سکیں گے تو یہاں ہم لوگ جو پرانے دور کے ہیں پھر بھی اسلام کی کوئی کشش اور محبت دل میں ہے آنے والے دور کا یہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ جب یہ دیکھ رہی ہیں کہ اس قسم کا اسلام لارہ ہیں جو خود کہہ رہے ہیں چل نہیں سکتا وہ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں برگشتہ ہو رہے ہیں ابھی تو ان کو خود بھی معاشرے کا کچھ دباؤ ہے عزیز آن امان یہ بڑے بوڑے جب اٹھ گئے اور یہی نئی نسل ہمارے آگئی تو آپ دیکھیں گے یہ بے باق ہو گئے یہاں سے اٹھ جائیں گے اور کمیونیزم کی گود میں چلے جائیں گے قرآن کمیونیزم کو ختم کرنے کے لئے آیا تھا امپیریلزم کو ختم کرنے کے لئے آیا تھا سیکلرزم کو ختم کرنے کے لئے آیا تھا نیشنلزم ختم کرنے کے لئے آیا تھا یہ ساری چیزیں چلی آ رہی ہیں اس اسلام کے گزیدہ یہ مسلمان نوجوان نسل جو آگے ہے مجھے دھر نظر آتا ہے معلوم نہیں میں کیوں اس دور کے بعد زندہ رہ گیا میں نے تو خود جنگ لڑی تھی دس سال تک دیکھئے تمہیں اسلام کے واراق نقش حضور کی مملکت جو اس میں عادہ ہوا تھا انسانیت کے لئے اس دنیا میں جنت بنا دینے والا تھا اس کے لئے جنگ لڑی تھی آج اس اسلام کی قفیت یہ ہے کہ خود کہا جا رہا ہے کہ چل نہیں سکتا ماد اللہ نسل کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے ان کو تو یہ تمیز نہیں ہوگی کہ یہ کون سا اسلام ہے جس کی وجہ سے ہماری حالت ہے وہ تو نفس اسلام سے برگشتہ ہو جائیں گے یہی تھا وہ نظام جس کی محکمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابلیز کی مجلس شورہ میں شعبہ اس کی نگاہ تھی کہ یہ اسلام جو لے جائے گا بڑا محکم ہوگا اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں غلام ہے عزل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود ان کی فطرت کا تقاضہ ہے نماز بے قیام عرض اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام یہ ہماری صحیح پیہم کی کرامت ہے کہ آج ابلیس کے مشہیروں کی ابلیس کی ہے ہماری صحیح پیہم کی کرامت ہے کہ آج سنی عزیز امان کے کیا ہے ان کی کرامت کہ آج صوفی ملہ ملوکیت کے کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام عزیز امان یہ تھی تحریک پاکستان کی تاریخ یہ ہے اس کے بعد مملکت پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کی تاریخ چار لفظوں کے اندر اسلام کے مقابل اسلام بات سمجھ میں آگئی نا وہ صدر اول کا اسلام اب اس کی تشریح بارال میں اپنی کوشش کرتا ہوں میری کتابوں میں اس کا تصور دیا ہوا میری تحرین میں جو مقالات میں لکھتا ہوں اسی کی تفصیل لکھتا ہوں آخری عمر میں میرے تو اتنا ہی کر سکتا ہوں اس حکومت میں اس کے مقاصد بتانا چاہتا ہوں حکومت کی فارم کا تعلق صرف کتاب اللہ کی ہوگی اس میں غلط اور صحیح جائز اور نجائز اسلامی اور غیر اسلامی کی سند اور ایتھارٹی قرآن مجید ہوگی پھر آپ کہیں گے کہ آپ سنت کیوں نہیں کہتے خدا نہ کردہ منکر سنت کی بات نہیں میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ سنت کا تو دیفینیشن ان دو کے نزدیک متفق علیہ نہیں باقیوں کا آپ کیا کہیں گے سنت قرآن مجید ہوگی اس میں کسی کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ خوف ہوگا تو صرف قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کے مظہر ترسان نتائج کا جن کا اطلاق ہر ایک پر یقصہ ہوگا اس میں نہ کوئی فرد رات کو بھوکا سو سکے گا نہ کسی کی کوئی ضرورت رکی رہے اس میں امیر اور غریب محتاج و غنی حاکم و محکوم کی تمیز نہیں ہوگی تمام انسان یقصہ واجب و تقریم ہوں گے اور تضلیل و توہین آدمیت سنگین ترین جرم ہوگا اس میں نہ نظام سرمایہ داری باقی رہے گا نہ مذہبی پیشوائیت نہ کمیونیزم امت کے باہمی مشورے سے نظام حکومت قائم ہوگا اور وہ نظام قرآن مدین میں متیل کردہ غیر متبدل حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق قوائد و ضوابط خود مرتب کرے گا انہی کو آقام شریعت کرا جا جا شرط یہی ہوگی کہ وہ قرآن کی کسی حد سے ٹکرائے نہیں تھے یہ تھے وہ دو اسلام جن کے متعلق میں نے ارز کیا اقبال نے ان دو اسلام کے متعلق کہا تھا کہ وہ مذہب مردان خدا گا ہو خدا مست یہ مذہب ملہ جمادات و نبات لیکن عزیز آن امان قرآن نے تو ہمیں یہ کہا ہے کہ مایوس ہی کو پر ہے اس کے باوجود کہ میرے سینہ تمام دال دال جو ارز کر رہا ہوں میں مایوس نہیں ہوں اس لیے کہ قرآن کا یہ خدا کا یہ عطا فرمودہ نظام قرآن کا نظام جو ہے یہ کسی خاص مملکت کسی خاص خطہ زمین کسی خاص قوم کے ساتھ مختص نہیں ہے کہ اس نے اس کو اپنے ہاں زندہ کر دیا قائم کر دیا تو یہ قائم ہو گیا زندہ رہا اس نے نہ کیا تو یہ خدم ہو گیا یہ تو عالم گیر ہے ذکر للعالمین ہے خدا جو ہے رب العالمین اس کا رسول رحمت للعالمین اس کا قرآن نگر للعالمین تمام اقوام عالم کے لیے قیام تا کے لیے اگر کسی ایک پتہ زمین میں ہم قاصر رہ گئے ہیں بد نصیب ہے کہ ہم اس کو قائم نہیں کر سکے دوسری دنیا اس کے لیے تڑپ رہی ہے میں اس پہ بہت کچھ لکھا ہے کہ مغرب کی اقوام ایسے باطل نظام کی اوپر چل رہی ہیں لیکن وہاں کے دانشوار اتوار کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اس نظام کا جس کے ہم مختم ہے نتیجہ تباہی اور بربادی ہے وہ ایک ایسے نظام کی تلاش میں سرگردان ہیں اس وقت جس میں انسانیت کے لیے امن ہو اور فروغ ہو انسانیت کا ان کی کتاب میں موجود میں بہت کچھ اس بات میں ملک چکا ہوں وہ تڑپ رہے ہیں اس نظام کے لیے اگر یہاں یہ نظام مثالی طور پر قائم ہو جاتا تو بڑی آسانی ہو جاتی ہمارے لیے اور ان کے لیے بھی وہ ذہن میں تو یہ تصور کر رہے ہیں اس تو چر منٹ ہے میں ایک آد اقتباس ان کا پیش کروں گا بہت ٹھیک ہے سریڈن کا ایک ایک نومیسٹ ہے بہت بڑا مشہور ہے سریڈن میں صلاحی مملکت ویل فیر سٹیٹ ساری دنیا میں بہترین ہے وہ اس سے مطمئن نہیں اپنے ہاں کی ویل فیر سٹیٹ سے وہ کہتا ہے یہ دنیا نہیں ہم ایک ایسی دنیا کی تلاش میں ہیں جس میں نہ قررہ عرض پر کھینکی ہوئی ممالک کی لکی رہے ہوں اور نہ ہی قوموں کے خود وضع کردہ حدود یہ وہ دنیا ہوگی جس میں انسان جہاں جی چاہے آزاد آنا چلے پھرے رہے سرے سرے یہاں جائے مذہب کی روح سے قائم ہوگی جو انسان کی ارتقائی منازل کا ساتھ دے دے اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ عالمگیر ہوگا اور منتشر انسانیت کو ایک وحدت میں منسلک کر دے گا جو مشرق و مغرب کے تمام مذہب کی تعلیم کا مہیمن ہوگا قرآن کا لفظ ہے یہ وہ عقل و فکر پر مبنی ایسا قابل عمل ذابطہ اخلاق ہوگا جو علوم انسان سے جو علوم سائنس سے ہم آہنگ ہو وہ انسان کو اس قابل بنا وہ یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ پوری نو انسانی کا مذہب بن سکے اس کی تلاش حزیزانِ من یہ شرائط قرآن کے سوا کوئی ذابطہ حیات پوری نہیں کر سکتا ہماری بد نصیب بھی نہیں ان اقوام کی بھی کہ ہم قرآن کو پیش نہیں کر سکے ان کے سامنے یہ خطہ زمین اسی لئے اقبال نے اس کا تصور دیا تھا کہ یہاں اگر ہم اس کو قائم کریں گے تو یہ پوری دنیا جو تڑپ رہی ہے اس قسم کے نظام کے لئے کشاں کشاں اس طرح آئے گی لیکن کوئی بات نہیں ہم نے یہ نہیں کیا کسی قطہ زمین میں بھی قیادہ ہوگا کہیں بھی ہوگا یہ خدا کا وہی دین ہوگا ہم یہ کیوں کہا ہے کہ ہم اس کے بلکل ٹھیکے دار ہیں ہم نے نہیں کام کیا تو دین فیل ہو گیا یہ دین تو فیل ہوئی نہیں ساتھا لیجوزی رہو اللہ دین فلدہ ہی دنیا کے ہر نظام پر اسے غالب آنا ہے تو جو بھی ملک اس طرح سے اس کا متعلیہ کریں گے وہ اپنے ہاں اس کو قائم کریں گے اور اس طرح سے پھر اقبال یہ کی الفاظ میں کہ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خرشید سے یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے عزیزہ نمان آپ کا شکریہ کہ آپ نے بڑی توجہ سے میری گزارشات کو سنا ربنا تقبل منا انہا کان تصمیع العلیم ایک ضروری اعلان رو گار دیجئے یہ پورا مہینہ ہی اول تو اور پھر اس کے بعد بارہ رب الی اول وہ مقدس اور متاہر وہ تقریب نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے عید ملاد النبی کی اس پہ بھی میں اپنا نظرین حقید خاص طور پر پیش کیا کرتا ہوں وہ تو آئے گی غالبا انتیس تاریخ کو اگلا جمعہ ہمارا جو ہے وہ اکتیس کو آئے گا تو اکتیس کے جمعہ کو صبح اسی جگہ درس کی بجائے سارے نام بجے بھا یوں کہیے کہ درس ہی جو ہوگا وہ درس ہوگا حضور نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی حضور کی صیرت اس کی قائم کردہ مملکت اسلامی مملکت صحیح معنوں میں جیسے کہا جاتا ہے میں اس کا ایک نقشہ پیش کروں گا اگلے جمعہ کو صبح ساڑھے نو بجے اسی جگہ کارڈ چپوا لیے گئے ہیں اعلان کے لئے آپ احباب نے یہ اعلان سن لیا آپ نے ساتھ یہ کارڈ لے جا یہ باہر ملیں گے آپ کو میس پر رکھے ہوئے جو اب آپ یہاں آپ کے نہیں آئے اور آپ سمجھتے ہیں ان کو دلچسپی ہوگی ان تک یہ اعلان پہنچا دیجئے اخبارات ہم سے تعاون کرنا تو ایک طرف رہا مخالفت کرتے ہیں انہیں اعلانات کی ہونا جائے آج کا رہا شرح پیغمبر کہیں ہر ایک کی کوشش یہ ہے اس اجتماع کی اس درس کی اعلان نہیں شائع کرتے اشتہار نہیں شائع کرتے بہرہ ہم نے تو عزیزان امان کوئی بیچنا نہیں کاروبار نہیں کرنا اس سے کیا نقصان ہے بہرحال یہ کارڈ ہے یہ آپ دے جائیے گا اگلے جمعہ کو صبح ساڑھے نومبہ سے عنوان یہ ہے اسلامی مملکت کسے کہتے ہیں آج تو میں نے یہ بتایا ہے نا کہ اس دہور کا جو اسلام ہے وہ اسلامی مملکت نہیں وہ اسلامی مملکت ہوتی کیا ہے اس کی تفصیل میں آئندہ جمعی